بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز باندھ رہا ہے امید ہے کہ آپ سب کا رمضان اس پر بہت اچھا گزرا ہوگا ماشاءاللہ اس پر سب کا رمضان بہت اچھا گزرا لیکن آزاد کشمیر پر جو سیاسی صورتحال تھی وہ کچھ خاص اچھی نہیں تھی کیونکہ ہمارے وزیرعظم سردہ تنویر علیہ صاحب کو اچانک سے سپرین کورٹ ناہل قرار دے دیا انہیں ناہل قرار دینے کے بعد کچھ دنوں بعد خواجہ فلوک صاحب جو ہماری سینئر مینسٹر تھے انہیں ایک قائم مقام وزیرعظم نامزد کیا گیا تھا کہ سارے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہے اور اس دورہ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کے تمام میمبران اور تمام ایم ایل ایس کو دعوت دی ہے اور اپنے یہاں بولایا اور ایک میٹنگ کی تاکہ نئی وزیرعظم کا نام نئی وزیرعظم کو فائنل کیا جاسکے کہ کون سو امیدوار ہے جو نئی وزیرعظم بنے گا وہ امیدوار جس پہ پی ٹی آئی ایزاد کشمیر کے تمام ترمیمبران راضی ہوں تو ابنان خان صاحب کوئی اس پہ سٹینس تھا انہوں نے کوئی پی ٹی آئی ایزاد کشمیر کے معاملات میں خاص مداخلت نہیں گی اور انہوں نے ہمارے ایم ایل ایس کو کہا کہ جو آپ کا نامزد کردہ امیدوار ہوگا آپ کو مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر کر امیدوار کو نامزد کریں اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے تو اب اس طرح ہوا کہ بیسر ستان صاحب اور ان کا گروپ انہوں نے چودی رشید صاحب کا نام دیا وزیرعظم کے لیے اب اس نام پر سردار تنویر علیہ صاحب راضی نہیں تھے اور ان کے گروپ کی جانب سے دیوان چکتائی صاحب کا نام دیا گیا وزیرعظم کے لیے اب یہاں پہ پی ٹی آئی کے دونوں گروپ کا کلیش ہو گیا اب جب یہ سیچویشن چل رہی تھی تو امران خان صاحب کو انہوں نے بھی اس فیکشن لی اور اپنے ممبرز کو سمجھائے کہ آپ مل کر ایک نام فائنل کیجئے ایک نام جس پر سب راضی ہوں اب اسی دوران خبریں آنا شروع ہوئے کہ ازاد کشمیر کے صدر بیرسل سلطان صاحب پی ٹی ایم کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور اپنے ممبران کے ساتھ پی ٹی ایم کے ساتھ شامل ہو کے حکومت بنائیں گے کچھ عرصے بعد ایسی خبریں آنے لگی کہ بیرسل سلطان صاحب خود وزارت عظمہ کی ریس میں شامل ہوں گے تو اب جب یہ ساری خبریں چل رہی تھی تو اسی وقت فواہ چودری صاحب جہاں تک ہمیں پتہ ہے وہ گئے تھا کہ بیرسل سلطان صاحب کو منائے جائے یعنی خبروں میں ایک حد تک صداقت موجود تھی تاکہ انہیں منائے جائے اور انہیں کھا جائے کہ آپ مل کر کوئی نام بیسائی کیجئے اور ہم اسے وزیراسم بنائیں جب یہ کام نہیں چلا تو بیرسل سلطان صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی کہ وہ بیرسل سلطان صاحب کے پاس جائے انہوں نے جا کے رازی کرے یہ سب کچھ چلی رہا تھا جب بیرسل سلطان صاحب کی خبریں آنا شروعی کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے بلکہ یہ خبریں کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے جب یہ خبریں ہیں تو سوشل میڈیا میں جب یہ خبریں پھیلنا شروعی تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑا شدید رد مل کا اظہار کیا اور بیرسل سلطان صاحب کے خلاف کافی چیزیں بولی اور انہوں نے کہا کہ یعنی یہ کون سا طریقہ ہے دیکھا جائے لوجکلی تو یہ بات لوگوں کی صحیح تھی کہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اتنی ساری سیاسی جماعتیں بدلے اور آپ نے آپ کو اتنی زدی اور آپ کو صدر بنائے آزاد کشمیر کا اور پھر آپ کے سابزادے آپ کی زندگی میں وہ الیکشن لے رہے اور انہوں نے بڑی اپورٹن منسٹری دی گئی پھر آپ کے چچا زاد بھائی کو ایک بڑی اپورٹن منسٹری دی گئی آپ کے جو گروپ کے ممبران ہیں ان میں تقریباً سب کے سب وزیر ہیں سب کو وزارت نے دی گئی تو آپ اس کے بدلے میں اگر پھر سے پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی میں کہنا نہیں چاہتا لیکن لوٹا نفس لوگوں نے انہیں اور ان کے جو گروپ کے ممبران انہوں نے کہا کہ یہ لوگ لوٹے ہیں اور اب پھر سے لوٹا بنے جا رہے ہیں تو یہ جو لوٹا کیسے گئی ہے ذات کشمیل کے اندر افسوس کے ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں لوگ لوٹے بن جاتے ہیں یہ جب کوئی جماعت ادمی اعتماد لانا چاہے تو کچھ لوٹوں کو اپنے ساتھ میں لائے لیتے ہیں اور ادمی اعتماد لیتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ سیاست میں کہیں پہ بھی نہیں گیا لوگوں نے سوشل میڈیا کو پر برا ایکشن لیا پوری دنیا بر میں یہ خبریں سوشل میڈیا کے ذریعہ آج شام سے آنا شروع ہی آجاد کی خبر کے مطابق چودی انوار الحق صاحب اس وقت آزاد کشمیر کے وزیراعظم فورٹی ایٹ ووٹس کے ساتھ متخب ہو چکے ہیں اور بلا مقابلہ جو خبریں ہمیں سامنے ہیں جو مختلف ذرائے سے خوفی ذرائے سے ہمیں پتہ لگا ہے وہی ہے کہ چودی انوار الحق صاحب انڈرگراؤنڈ اپنے لئے گیم کھیل رہے تھے اور انہوں نے کچھ لوٹوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بات کی کہ انہیں وزیراعظم بنائے جائے بدلے میں صدارت آزاد کشمیر دی جائے گی پیپلز پارٹی کو اور سپیکر شپ دی جائے گی مسلم لیگ نون کو یعنی وزیراعظم انوار الحق صاحب رہیں گے اور صدر پیپلز پارٹی کا بنے گا اور سپیکر مسلم لیگ نون کا بنے گا یہ جو ابھی تک ہمیں خبریں محصول ہیں خفیہ ذرائع کے ذریعے یہ بات تیع ہوئی ہے اور مشترے کا حکومت ان لوگوں نے بنائی اور بلا مقابلہ چودی انوار الحق صاحب وزیراعظم بن چکے ہیں اب اس سوال یہ ہے میرا آپ لوگوں سے آپ اس قبر اپنی رائی بھی دیں کہ کیا ایسی مشترے کا حکومت ایسی کوئی کوئی کوئیلیجن گورنمنٹ کیا زیادہ وقت چل پائے گی اور فورٹی ایٹ ووٹس کے ساتھ چودی انوار الحق صاحب کام ہے اب تو ہو چکے ہیں اور بلا مقابلہ وزیراعظم بنائیں لیں ان چار وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لئے ووٹ نہیں دیا ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سردار حسن ابراہیم صاحب اکبر ابراہیم صاحب چادی علی شانسونی صاحب اور مرحوم سردار صغیر چکتائی صاحب جن کی الیکشن کے ٹائم پر ہی لیتھ ہوئی تھی اور اب ان کی جو بیغم ہے وہ ان کی سیٹ پہ امیل ہے ان چار لوگوں نے ووٹ نہیں دالے اسیمبلی کے اندر میں ووٹ نہیں دیا تو اب آپ لوگوں سے ہی سوال ہے کہ کیا گورنمنٹ ایسی چل پائے گی اور اس کا کیا مستقبل ہوگا لیکن اب یہ کہ ازاد کشمیر کا مستقبل کا کیا لائم ملوگا ہماری کیا ساست ہے کل تک جو لوگ پیپلز پارٹی مسلم لی کو گالیاں نکالتے تھے آج وہ ہی گوش لوٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت میں آ چکے ہیں لیکن یہ ازاد کشمیر کے اندر ہوگا ایک میرے خواہ سے ہماری لوگوں کے بلے ہماری فکری ہے کہ وہ سوچیں کہ ہماری قیادت کیسی اور ہماری قیادت کو کیسا ہوننا چاہیے اور لیڈرشپ کے اوپر یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور نوجوان بالخصوص وہ ان چیزوں کے اوپر سوچیں تو ابھی تقریبہ آخر برداری کے بعد دیکھتے ہیں گے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب کا کیا منصوب ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے ترقیاتی امور کے حوالے سے کیا منصوب ہے ان کا اور یہ بھی کہ مستقبل میں بحث سلطان صاحب کا کیا مستقبل ہوگا کیونکہ جو خبریں ابھی تک آئی ہیں جیسا میں نے ابھی منشن کیا کہ صدارت جائے گی پیپلز پارٹی بس جو خبریں ابھی تک اکوفی آزارائے سے میں پتہ لگی گروپ کے وزارتیں جائے گی اور ان کے اپنی صدارت خطرے میں آپ لوگوں کے اس کے اوپر کیا کومنٹ ہے بتائیے کیا یہ مکہ فاتح عمل ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنا کومنٹ بتائیے اور دیکھتے ہیں حلو برداری کے تقریب کے بعد کے پرائم نیسٹر صاحب کیا پلان لکھائیں گے آزار کشمیر ڈیویلپمنٹ کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے ابھی تک کا جو پولیٹیکل سینریو ہے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیئے مستقبل میں کیا کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلی اور مقصد خبر کے لیے آئیے چینل پہ اور ہماری ویڈیوز کو دیکھئے انشاءاللہ آپ سے دلی ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ